احسن اقبال کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نیپ کے پاس نہیں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نواز شریف کے سپاہیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جتنی دھمکیاں دینی ہیں دے لیں عوام کے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے ترجمان نون لیگ مریم مورنگزیب کے پی ٹی آئی حکومت پروار کہتی ہیں کنٹینر پر پچاس لاکھ گھروں اور ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والوں نے پھر یوٹن لے لیا کہ ایسن اقبال سیکٹری جنرل پاکستان مسلمی قنون کو کل گرفتار کیا گیا اور آج ان کو ریمانڈ کے لیے نیپ عدالت میں پیش کیا گیا اور جیسا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جتنے محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں جو آج نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا جا رہا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے یہاں تک کہ نیب عدالتوں میں خود کہتی ہے کہ ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وہ لوگ جو کنٹینر کے اوپر پچاس لاکھ گھروں اور ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا نہ صرف وہ وعدے پورے نہیں کیے بلکہ ہر وعدے پہ یوٹن لیا موسیقی